ہیلو ایبی بڑی ویلکم تو ڈیوائنگلی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ پہ میں کرنے جا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو آج تک اپنے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا میں اکثر کمنٹس میں دیکھتی ہوں کہ کمنٹس جو ہیں وہ بعض دفعہ میری بہت پرانی ریڈنگ پر آتے ہیں جو کہ شاید رینڈم لی ان کی وچ لسٹ میں آ جاتی ہوگی اور میں خود بھی بہت سپرائز ہوئی کہ میں نے بلکل دو ڈھائی سال پہلے میں نے اس ریڈنگ کو کیا تھا تو آج میں بہت عرصے بعد اس ریڈنگ کو کر رہی ہوں کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا لیکن میں اس ریڈنگ کو آج موڈیفائی یوں بھی کروں گی کیونکہ ضروری دو سیچویشنز ہوتی ہیں ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا آپ کو کبھی کوئی جواب ہی نہیں ملتا اور بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں کے درمیان تعلق ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ کا ری کانٹیکٹ کبھی بھی نہ ہوا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ری کانسائل کبھی نہ کیے ہوں ایک کہیں بھولے بسرے کہیں ملاقات کوئی میسج کوئی کال کوئی خط کوئی اچانک کسی کو کہیں دیکھ لینا ضرور ہوتا ہے تو اس ریڈنگ کو میں تھوڑا سا موڈیفائی کروں گی کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا تو چلو ایک بات ہے لیکن امپورٹن بات یہ کہ آپ کے پرسن نے آپ کو اپنی لائف میں سیلیکٹ کرنے کے لیے ایسا پارٹنر چوز کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ آج بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں اور آپ دونوں کے دل میں یہ خلش بھی ہو اور بہت حد تک آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ایک نہ ہونے کی ریزن سمجھ میں بھی آ چکی ہو لیکن بعض دفعہ صورتحال کو الفاظ نہیں ملتے حالات کو الفاظ نہیں ملتے اور پھر دونوں اپنے پرسپشن سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ایک نہیں ہوئے لیکن وہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے آپ کے پرسن نے آپ کو چوز نہیں کیا آپ کو سیلیکٹ نہیں کیا آپ کو منتخب نہیں کیا اس کے اوپر یہ ریڈنگ ہوگی یہ ٹائم لیس جنرل اور لاو ریڈنگ ہے دیفنیٹلی تو کلیکٹیو ہے تو میسیجز وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی صورتحال سے میچ کرتے ہوئے لگیں ٹائروں میں یہ میسیجز آئے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی پوز مت کیجئے گا کیونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے کلیکٹیو ہے ٹائم لیس ہے جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ آپ کو اس وقت کا میسیج ضرور ہوگا اور یہ انہی لوگ سے زیادہ میچ کرے گی جن کی زندگی میں یہ صورتحال ہو چکی ہے اور جنرلوں کی زندگی میں صورتحال نہیں ہوئی وہ فار انٹرٹینمنٹ پرپس اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس سٹارٹ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا آپ ابھی بھی ان سے محبت کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ابھی بھی ان کا خیال ہے آپ ان کو ابھی بھی بھولا نہیں پائے ہیں چاہے آپ کی زندگی جیسی بھی چل رہی ہے آپ سروائیف کر رہے ہیں آپ سٹرگل کر رہے ہیں آپ مووون کر چکے ہیں لیکن آپ یہ بات جاننا ضرور جاتے ہیں کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ ان کی چوئیس کیوں نہیں بنے تو میں بہت سارے دیکس سے اس کو چیک کروں گی اور میں اینڈ میں کوشش کروں گی اگر ٹائم بچا تو آپ کے لئے گائیڈنس بھی نکالوں ہر اینگل سے چیک کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا آپ ان کی چوئیس کیوں نہیں بنے آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا آپ ان کی چوئیس کیوں نہیں بنے آپ کے پرسن نے آپ کو کیوں چھوڑا آپ ان کی چوئیس کیوں نہیں بنے The Hanged Man, Pisces The Devil, Taurus, Virgo, Capricorn Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces Water Sign بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور Earth Sign بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ لوگ کے ریلیشنشپ میں Materials اور Finances اور پیسہ جو تھا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا دو تین باتیں بہت موٹی موٹی سی ہیں کہ یہ رشتہ جو تھا وہ وقت سے پہلے ایک مچیور لیول پر بہت بورڈ ہو چکا تھا جو چیزیں transaction point of view سے یا transition point of view سے سیٹ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ملاقات کریں پھر آپ ایک time دیں آپ dates پہ جائیں پھر آپ تھوڑا سا romanticize کریں پھر آپ commitment کی بات کریں اور پھر آپ کے درمیان کچھ اور چیز ہو آپ لوگ کا کچھ reverse matter تھا آپ دونوں جب ایک دوسرے کو ملے تو آپ دونوں کی زندگی ٹھہری ہوئی اور رکی ہوئی تھی اور آپ دونوں ہی کو ایک desperate ساتھ کی ضرورت تھی آپ دونوں اپنی life میں جب ایک دوسرے سے ملے تو آپ دونوں کے کسی situation کو یا کسی معاملے کو لے کر ہاتھ پاؤں بہت بندے ہوئے تھے کسی ایسی situation میں آپ لوگ stuck تھے جس میں آپ اپنے ہی لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور پھر اتفاق سے آپ دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی ایک اور situation آپ سمجھ لیجئے کہ آپ break up کے بعد برائے break up میں ایک enter ہو اور اس notion کے ساتھ تو ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے کہ شاید میں اور یہ ایک دوسرے کی life میں جو ہیں وہ اتنے important بن جائیں گے with the page of pentacles بڑی ہی surface سے اس رشتے کی شروعات ہوئی کہ جیسے بھولے بھٹ کے راستے میں سے کوئی کسی کو مل جائے جانا کہیں تھا پہنچ کہیں پہنچ کہیں گئے اور with the ace of pentacles ایک دم سے ایک دوسرے کو دوستی کی offer کر دی اور دوستی ہو بھی گئی اور بہت اچھا time آپ لوگوں نے time پر آپ ایک اپنی life کے celebration phase میں تھے جیسے میں نے کہا پہلے کہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہی ایک ایسے time پر ہوئی جب آپ اپنی life کے کسی turmoil سے گزر رہے تھے بس آپ کے ہاتھ پاؤں بہت بندے ہوئے تھے کافی negative mindset آپ کا ہوا ہوا تھا دونوں ہی کا mindset اس لیے negative تھا کیونکہ دونوں ہی کسی experience سے گزر رہے تھے اور دونوں کا یہ belief ختم ہو گیا تھا کہ رشتہ جو ہے وہ بس نام کے ہوتے ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی مفاد ہوتا ہے کوئی کسی کو یا تو خوش نہیں دیکھنا چاہتا یا کوئی کسی کا رشتہ خراب کر دیتا ہے کسی کی بات تہہ ہوتی ہے تو اس کی بات توڑ دی جاتی ہے یا کوئی اپنے سے مدد مقابل کسی کو settle نہیں دیکھ سکتا ایک negative mindset بناوا تھا آپ کا کہ وفا matter نہیں کرتی خلوص matter نہیں کرتا اور بھی ہے لیکن یہ پیچھے والی directions میں کہیں یہاں جا رہا ہے کہیں وہاں جا رہا ہے کہیں آپ لوگ کی بلکل ایسے ملاقات ہوئی کہ جیسے راستے میں سے ملاقات ہو گئی ہو اور پھر دونوں ہی نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا اور پھر آپ لوگ بہت اچھے دوست بن کر رہے ایسے دوست بن کر رہے کہ apart from this romantic اور apart from this commitment side آپ دونوں اگر دوستی کے point of view سے دیکھیں تو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے اچھا دوست آج تک زندگی میں نہیں ملا لیکن definitely ایک subconscious تو یہ بات mind میں تہہ ہے آپ کے کہ آپ لوگ more than friends تھے اور جو میں نے transition والی بات کی کہ اگر آپ کو پہلے ہی bed available ہو جائے تو پھر آپ ان stages کو serious نہیں لیتے جن stages کی وجہ سے رشتہ جو ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے اور کسی کو کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کی یا حاصل کرنے کی ایک urge ہوتی ہے تو آپ کے partner نے آپ کو یہ تو scenario نظر آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے person آئے کیسے آپ ان کی زندگی میں کیسے گئے let's see more اس کو extend کرتے ہیں کیونکہ ادھر مجھے answers نہیں ملے ہیں آپ کے person نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ کو چوز کیوں نہیں کیا آپ کو منتخب کیوں نہیں کیا four of pentacles تورس ورگو کیپریکون judgment five of wands magician four of wands آپ کے person نے آپ کے ساتھ ایک story play کی آپ کے person نے آپ کو چھوڑا یا آپ کو چوز کیوں نہیں کیا آپ ان سے جس وقت ملے ہیں اس وقت یہ اپنے فائننشل پوزیشن میں خراب نہیں تھے لیکن یہ ضرور تھا انہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا تھا بہت دفعہ ان کو اپنی لائف میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں اپنے لئے زندگی جی ہوں کیونکہ three of cups کے ساتھ جینا تو شروع کر چھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سور نے والے تھے تو یہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جب آپ ان کی لائف میں آئے تو ایک right person wrong timing پر آیا شاید یہی باتیں میں نے پچھلی ریڈنگ میں جو اسی ٹاپک سے related باتیں وہ ہی سامنے آرہی ہیں بہت دفعہ ان کو لائف میں ججمنٹ کارٹ سے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی ہوں مجھے اسی سے اپنی ٹکر محسوس ہو رہی ہے مجھے اسی کے ساتھ میں اپنی فیلنگ کو روک رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کی طرف جارہا ہوں بیکوز یہ مجھے بلکل پائٹ پائپر کی طرح اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے پرسن خاتون ہو یا مرد لیکن ایک دم سے آگے بڑھتے بھن ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کتنے لوگوں کو مو دینا پڑے گا کتنے جھگڑے اور کتنے فساد ہوں گے اور یہ ہمیشہ ایک manipulative story کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے تھے آپ کے اندر ایک جادوی کشش تھی آپ کے اندر ایک magic تھا اور انہوں نے ایک ایسے moment پر ایک story آپ کو plot کی کہ جس کے بعد آپ کو یا تو ان کی شادی کا پتا چلا یا آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ already committed ہیں یا یہ committed ہو گئے یا ان کی بات کہیں اور تیہ کر لی اور یہ انہوں نے پورا influence یہاں سے show کیا کہ گھر کا pressure ہے لوگوں کا pressure ہے میں منع نہیں کر پاری میں منع نہیں کر سکتی یا منع نہیں کر سکتا میری life کی یعنی یہ جو چیز ہے magician انہوں نے بڑے سیاسی طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی ڈالی کہ آپ کہ ہی نہیں سکے کہ میرا یہ right ہے کہ میں تمہاری زندگی میں آؤں میں deserve کرتا ہوں یا میں deserve کرتی ہوں تمہاری life کا partner بننا کوئی اور نہیں کرنے لگے تھے آپ لوگ سمجھ دار ہیں سمجھ سکتے میں کس چیز کی بات کر ہوں تو انسان کسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک جستجو کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے تو پھر ایک انسیت اور ایک ایڈکشن ضرور ہو سکتی ہے آپ کے پرسن کو ایڈکشن تو بہت کرانک ہو گئی تھی کیونکہ آپ خود ایک دور سے گزر رہے تھے اور پھر آپ دونوں کو چاہیے تھا اس وقت آپ نے سیلفش ہو کے سوچا کہ مجھے تو اس وقت کچھ کروں کیونکہ جو جھنڈ ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر جب یہ چیز بعد میں ایک سیریس موڑ پر آئی اور جب انہوں نے آپ کے اوپر یہ کہانی ریویل کی تب ایک دم سے دونوں کو اندازہ ہوا کہ اوہ شیٹ یہ تو اوہ مائی گوڈ ہو گیا ہے اور آپ کلیم نہیں کر سکے کہ مجھے پارٹنر بناو اور وہ کانفیڈنٹلی یہ بات کنفیس نہیں کر سکے کہ تمہیں پارٹنر بننا چاہیے اور یہ کہانی ہی اتنی سٹرونگ تھی کہ آپ بولی نہیں سکے بلکہ آپ نے خود ہی کہ یہ صحیح فیصلہ ہے ہم نے کوئی کمیٹمنٹ تو کی نہیں تھی ہم نے کوئی ایک دوسرے سے وعدہ تو کیا ہی نہیں تھا اور آپ لوگ کا ریورس انجینرنگ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ گوگل کیجئے گا آپ لوگ کے میٹر میں ریورس انجینرنگ ہوئی ہے کہ آپ کا رشتہ ایک ریورس انجینرنگ پر سٹارٹ ہوا تو اس پوائنٹ اف یو میں کسی کو کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ تم جس نویت کا کام تھا یا ہے اس میں شاید جو ایک سوسائٹی کا یا ایک سوشل کیلبر ہوتا ہے اس میں جیل سیاست پھٹیگیں پولیس اور گھنڈے چور چکوں سے ڈیلنگ کرنا وہ آپ جب وہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہو کہ یار مجھ میں اور اس میں بہت میرا بیکگراؤنڈ بہت مطلب ہیوی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی چور تھے لیکن ان کی ڈیلنگ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جس میں آپ جیسا بندہ سیٹل نہیں ہو سکتا تھا جیلیں کٹ رہے ہوں گے یا یہ جیلر ہوں گے یا پولیس والے ہوں گے یا پولیٹیشن ہوں گے یا اس میں ہوں گے کسٹمز میں ہوں گے کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے جس میں ایسے معاملات ہوتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہوگا کہ ریڈز پڑھتی ہیں یا ریڈز پر جانا پڑھتا ہے تو you know فیملی matters a lot فیملی روم بہت دفعہ شاید آپ کو لے کر انفرمیشن لیک ہوئی فیملی میں پتا بھی چلا کہ آپ ان کی کہیں آپ کے ساتھ انوالمنٹ چل رہی ہے اور جس وقت وہ لیک ہوتی تھی تو اس وقت یہ بلکل ہی اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے تھے سیکریسی میں چلے جاتے تھے کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ پکڑی نہ جائے تو یہ بھی چیز نظر آ رہی ہیں آپ دونوں کی ڈیسٹینی بہت الگ تھی اور ان کو شاید ڈیون سے پتا تھا کہ ہم ہم دیفرن پولز دیفرن ورل کے لوگ ہیں تو یہ بھی ایک چیز ساک نظر آ آپ ایک پروگریسف جرنی کی طرف تھے کریئر اورینٹڈ تھے اور یہ ان کے معاملات کافی خراب تھے شاید جوب اس وقت اچھی نہیں تھی کام اس وقت نہیں جمع ہوا تھا کافی ریجیکشن ان کو فیل ہو رہی تھی اور جہاں جاتے تھے وہاں کام بگرڑا ہوتا تھا تو بہت ساری معاملات میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سٹیبل لائف آفر کرنے کی پوزیشن میں یہ نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑا اور آپ دونوں کے درمیان فرق بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے آخری جو انہوں نے بات آپ کے اوپر ریویل کی وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے آپ شاید کافی ہلا کر رکھ دیا آپ چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے جب آپ کے سامنے وہ نیوز آئی تو آپ کو سمجھ نہیں پڑا کہ یہ انہوں نے کیا 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 اور آپ دل یعنی آپ دل پکڑ کے بھی رہ گئے ہوں گے کہ اس نے مجھ پہ کیا بم پھوڑا ہے تو یہ چیز کافی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے پرسن نے کیوں چھوڑا پلس شاید یہ آپ کے اندر سپاک دیکھتے ہوں گے کہ ابھی شاید میرا یہ نیوز بہت بری لگے یہ خود بھی کافی بکھرے ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈیلیبریٹ سیاست کی ان کے لیے آپ کو یہ خبر دینا اپنے آپ کو بھی اوپر سے لے نیچے تک کار دینا اور توڑ دینے کے ہی برابر تھا وہ ہوتا ہے کہ مقافات عمل کسی کو دھوکہ دو تو وہ گھوم کے آپ کے پاس آتا ہے بقول اشفاق احمد صاحب کے تو دھوکہ بڑی وفادار چیز ہوتا ہے تو یہ کتنا آپ سے محبت میں کوٹ ڈوب چکے تھے یہ تو ان کو ہی پتا تھا لیکن ان کے لیے یہ بات آپ کے اوپر ریویل کرنا وہی ریورس انجینرنگ والی بات کہ یہ محبت ایک محبت والے رشتے میں آنے کے بعد بھی اتنی اٹوٹ ہو جائے گی یہ تو رشتہ ڈیویلپ ہونے کے بعد پتا چلا تو پھر دیکھتے ہیں جناب کہ انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑا اور کیوں نہیں آپ کو سیلیکٹ کیا انہوں نے فرٹیلیٹی آپ بہت گروت اورینٹڈ رہے ہیں اور یہ آپ ان کی گرل فرنڈ ہو یا آپ ان کے بوئی فرنڈ کی طرح رہے ہو بہت ہی نرچرنگ بہت ہی خوبصورت مطلب اس وقت وہ دن ان کی زندگی کے سب سے بیس دن آپ کی زندگی کے بھی سب سے بیس دن تھے اور جتنی نرچرنگ اور جتنی گلو فلو آپ کی لائف میں اس وقت آئی تھی that was the best time مطلب this is amazing آپ شاید slowly gradually بہت کچھ نا آپ کی آپ کا silence جو تھی نا وہ ان کی لئے بہت ٹریگرنگ ہوتی تھی آپ جس تھی level کا خاموش رہتے تھے آپ جس آپ کے اندر کی برداش جو ہے نا وہ ان کا level اور کالیبر نہیں تھا آپ بہت تحمل اور بہت پیشن سے ایک religion بھی بہت بڑا فیکٹر لگ رہا ہے یہاں پہ سائن ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کے کلچر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں اور آپ کا فیز لائف کا ایسا ہو کہ یہ میرے ساتھ بن گئی تو ابھی تو اس کی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے ایک excuse سمجھ لیں اس کو لیکن آپ نے ان کے ہر فیصلے کو سرخم تسلیم کیا جس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ یہ کسی چیز پر تو چیخے یہ کسی چیز پر تو کچھ بولے یہ کسی فیصلے کو تو object کرے لیکن آپ نے کیونکہ رشتہ شروعات ہی ایسے ہوئی تھی تو آپ نے blame claim اور game کرنا مناسب سمجھا ہی نہیں بہت ٹوٹے دل کے ساتھ آپ رہے ہیں اور انہوں نے بہت اکیلے بیٹھ کر آپ کے سامنے تو نہیں روئے ہوں گے لیکن یہ روئے بھی بہت ہیں انہوں نے آپ کی absence کو محسوس کر سکتے تھے وہ میں نے آپ کو reasons بتائیں تو کافی ان کو problem رہی ہے material harvest ایک time ایسا بھی آیا کہ انہوں نے رشتے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو independent بنا لیا اکیلے بنا لیا کام پہ فوکس شروع کر دیا کمانا شروع کر دیا اتنا کما اتنا کما اتنا decision ایک time آیا ہوگا کہ ان کو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا اور وہ time ایسا تھا کہ جب انہوں نے دوبارہ آپ سے contact کیا ہو کا تو this is something very surprising اور آپ میں نے جو بات پہلے ہی کہہ دی تھی بات میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں دوبارہ ریکنسائل ہوا آپ لوگ دوبارہ ایک دروسے سے بات کرنا شروع ہوئے اب کیا چلا وہ مجھے نہیں پتا لیکن الفاظ نہیں ملے کہ آپ نے دوسرے سے بعد میں ملنے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ بس آپ لوگ ملے تو بس آپ لوگ ملے اور ملنا ہی اس ہائی پریسٹس کے ساتھ آپ پتا تھا آپ پہلے ہی سنس کر چکے تھے لیکن آپ جتنا ان کے متعلق سوچتے ہیں آپ کی ہر سوچ وہ جا کر تھکتی ہے جو آپ کو انٹیوٹ ہوتا تھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں چھوز کیا اس نے کیوں چھوڑا جو ریزنز آپ پتا چلتی گئیں جو فیکٹ آپ پتا چلتے گئے وہ اسل میں وہ مینیپیلیشن تھی انگیجمنٹ لگ یورسیل فرست کالنگ یور سول میٹ میگ دی ایفرد آپ نے ان کے لئے بہت ایکسٹر آرڈنری لیویل پر جا کر بہت کچھ کیا ہے آپ لوگ نے بہت بیوٹیفل ٹائنگ ایک دوسرے کے سپینڈ کیا اور وہی والی بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نے ایک لمحہ ایک دوسرے کے لائف میں آنے کے بعد آپ کو چھوڑا تو اتنا تو یہ کانفیڈنس آپ کو دلا گیا تھا کہ چاہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو تم ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھنا کہ تم جیسا خوبصورت اور تم جیسا اچھے دل کا انسان کہیں نہیں ہو سکتا ہے لفظ با لفظ حرف با حرف انہوں نے آپ کو بات نہ کہی ہو لیکن دبے لفظوں میں اپنی کسی جیسٹر کے ساتھ انہوں نے آپ کو یہ باور ضرور کرا دیا ہوگا کہ میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں نہیں بھلا سکوں گا اور آپ کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو وقت اور جو ساتھ تھا وہ میری زندگی کا سب سے best time تھا تو یہ تمام چیزیں ہیں but yes ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہی والی بات کہ مجھے کیوں چھوڑا مجھ کو کیوں نکالا اور کیوں نہیں چوز کیا تھا تو یہ ہے وہ کچھ بتائیں کہ میں کیسے نکلوں اس چیز سے یہ یہی جو تکلیف ہوتی نا اس فیز سے گزرنا ہی یہی فیز ہوتا ہے اس سے گزر کے گزرنے پہ ہی آپ کی ہیلنگ ہوتی تو میں آپ کے لیے اگر آپ if you are feeling this and I can see that many of you must be crying بہت سے لوگ رو بھی رہے ہوں گے بہت خوبصورت ساتھ نظر آرہ ہے بہت خوبصورت چیز نظر آرہی کہ کیوں ایسا ہوا ایسا کیوں ہوا تو وہ علی بات ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی گائیڈنس کے طور پر ضرورت ہے اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کے لئے ہیلنگ ڈیک سے چیک کرتی ہوں کہ آپ کیا کریں اگر یہ انسان آپ کو ایک بھروسہ دے کر گیا تھا کہ آپ اس دنیا میں پوری کائنات میں ایک بہت مضبوط اور ایک پہنی کریٹیویٹی کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کون سی صلاحیت ہے جو آپ کو اس دنیا میں ایک مقام اور ایک نام دلا سکتی ہے اس کریٹیویٹی کو باہر نکال اور اپنی اس محبت کا مان رکھیں یہ تو آپ کو اگر آپ کو ایک دکھ ہے تو وہ بات الگ بات لیکن اگر آپ کو یہ اس سولمیٹ ہیں اور یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس 3D ورل سے کسی کے ساتھ کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ دونوں ٹیلیپیتھک کے لیے دوسرے کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کا اپنا ایک امیجنیٹیو ورل جو ہے نا وہ آپ دونوں کے لیے کافی ہے تو اپنے ان کے بارے میں جب بھی سوچیں تو ریگریٹ موڈ میں نہ سوچیں انلیس کہ آپ کو چیٹ کیا ہو تو وہ بات الگ یہاں مجھے چیٹنگ نظر نہیں آرہی کیونکہ میں نے ریزنز ہی کچھ اور روڈ نہیں ہے آپ کو اپنی لائف میں اس وقت بہت بڑی clarity ملی حلت والی آپ کی زندگی نہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ریوارڈ اور ریوارڈ ملتا ہے تو اپنی creativity پہ کام کریں imaginative world میں وہ تمام چیزیں relive کریں جس میں آپ خوش رہتے اور صبر سے کام لیں چیزیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا اللہ تعالی ضرور آپ کو صبر انتخاب کر سکا اپنی زندگی میں کیوں نہیں منتخب کر سکا تو یہ تھی آپ کی ریڈک کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آنسو پوچھو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے بابائے